دنیا کے ہر معاشرے میں استاد کا مقام والدین کے برابر قرار دیا جاتا ہے جہاں اسلام میں مولم کا مقام و مرتبہ انتہائی بلند بتایا گیا ہے وہیں مغرب جیسے مادر پدر آزاد معاشرے میں بھی کہ جہاں آزادانہ میل جول کی اجازت ہے وہاں پر بھی اگر کوئی استاد اپنے طالب علموں سے سوائے ایڈوکیشنل ایکٹیوٹیز کے کوئی تعلق رکھتا ہے تو انتہائی بری نظر سے اسے دیکھا جاتا ہے اور اسے جرم قرار دے کر سخت سزائیں بھی دی جاتی ہیں جرموں برائی تو اسے ہمارے ہاں بھی سمجھا جاتا ہے مگر پاکستان میں اس پر سزاؤں کا عمل اکثر دیکھنے میں نہیں آتا ہے چنانچہ سرکاری ہوں یا پرائیوٹ ایڈوکیشنل انسٹیوٹس وہاں پر سیکشل حراسمنٹ کے ایک بے شمار کیسز سامنے آتے رہتے ہیں اول تو ہمارے معاشرے میں تربیت کا نظام ایسا ہے کہ بچے اور بچیاں اس طرح کے کیسز ریپورٹ کرنے سے ڈرتے ہیں حتیٰ کہ اپنے والدین کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتے ہیں اور اگر ان کی جانب سے اس طرح کے کیس ریپورٹ کر بھی دیے جائیں تو ادارے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے کیسز کو دبا دیا جائے ایسا ہی ایک واقعہ لاہور کے ایک معروف پرائیوٹ ادارے میں پیش آیا کہ جس کو وہاں کی طالبات نے سوشل میڈیا نیٹورک فیس بک پر شیئر کیا مبینہ طور پر اتدا میں تو اس ادارے نے کوشش یہ کی کہ لڑکیوں کی اس بات کو دبا دیا جائے اور الٹا لڑکیوں پر ہی الزام لگائے گئے مگر جب یہ بقاعدہ سوشل میڈیا کیمپین کی صورت معاملہ اختیار کر گیا تو اس کے بعد ادارے نے اس ٹیچر کو فوری طور پر موتل کر دیا یہ ادارہ کونسا تھا واقعہ کیا ہوا تھا اس پر تفصیلا ہم سب آج گفتگو کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ روزمرہ کی خبروں پر بیلاگ تجزی اور تفسریں آپ تک ہر وقت اور بروقت پہنچتے رہیں دوستو یوں تو پاکستانی سوشل میڈیا پر بے شمار ٹرینڈز چلتے رہتے ہیں لیکن کل ٹوٹر اور فیس بک پر جو معاملہ ڈسکس ہوتا رہا وہ لاہور کے معروف تعلیمی ادارے لجی ایس میں سیکشل حراسمنٹ کا ایک کیس تھا لجی ایس میں پڑھنے والی موجودہ اور کئی سابقہ طالبات نے فیس بک اور ٹوٹر پر اپنے واقعات شیئر کی اور بتایا کہ کس طرح اس پرائیوٹ ادارے کے ایک استاد نے انہیں حراسان کرنی کی کوشش کی اور یہ معاملہ ان کے تعلیم سے فراغت کے بعد بھی جاری رہا پاکستان میں سوہ پنجاب کے شہر لاہور کے معروف پرائیوٹ تعلیمی ادارے لجی ایس نے ایک استاد کو کم از کم آٹھ سے زائد طالبات کو مبینہ طور پر فہش تصاویر اور پیغامات بھیجنے کے الزام میں عہدے سے برطرف کر دیا ہے یہ الزامات ان طالبات کی جانب سے سماجی رابطوں کی مختلف ویب سائٹ کے ذریعے لگائے گئے تھے جبکہ آج کی تاریخ تک مزید دس طالبات نے بھی اپنے ساتھ ہونے والے حراسانی کے واقعات کی نشاندہی کی ہے طالبات کے مطابق اتداز شیخ نامی ٹیچر سکول میں مناظرہ اور سیاسیات کی تعلیم دینے کے ساتھ تقریری مقابلوں کی کوچنگ بھی کرواتا تھا لجی ایس سکول کی انتظامیہ نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ ان تمام تر الزامات کے نتیجے میں اتداز شیخ اور ان کے ساتھ مزید دو اور لوگوں کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا ہے اب تک لجی ایس کی کئی طالبات نے ایسے واقعات کی نشاندہی کی ہے جن میں اتداز شیخ کی جانب سے انہیں پیغامات بھیجے گئے یہ پیغامات اب سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکے ہیں انتظامیہ نے ان تمام تر شواہد کو دیکھتے ہوئے ہی اتداز شیخ سمیت دو اور ٹیچرز کو بھی نوکری سے برطرف کیا اتداز شیخ اے لیول کے فرسٹ یئر کو پڑھاتے تھے اس کے علاوہ وہ ال جی سکول کی جوہو ٹاؤن اور ڈیفنس برانچ میں سیاسیات بھی پڑھاتے تھے ایک طالبہ نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ اتداز کی جانب سے مبینہ طور پر کم عمر لڑکیوں کو تصاویر بھیجنے اور ٹیکسٹ پیغامات بھیجنے کا سلسلہ تقریباً چار سال سے جاری تھا طالبہ کے مطابق اتداز نے انہیں دوہزار سولہ سے دوہزار اٹھارہ تک پڑھایا تھا جس دوران وہ پڑھائی کا سال ختم ہونے کے باوجود بھی انہیں میسیجز کرتے رہے ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام تر میسیجز زوم آنی ہوتے تھے طالبہ نے وہ پیغام بھی شیئر کیا جس میں اس شخص نے اس بچی کو بہکانے کی کوشش کی تھی اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا جس کے بعد اس لڑکی نے اس شخص کو بلوک کر دیا تھا طالبہ نے بتایا کہ وہ اس سے پہلے بھی لگیس کی انتظامیاں کو ان واقعات کے بارے میں بتاتی رہی ہیں لیکن ان کے مطابق انتظامیاں نے ٹیچر کی طرف سے اپنی تصاویر طالبات کو بھیجنے کا الزام الٹا لڑکیوں پر لگاتے ہوئے ان کو پورے کپڑے پہننے کا کہا اور ساتھ میں ٹیچرز کو بہکانے کا الزام بھی لگایا اس وقت اضراز شیخ پر یہ الزام آئد کیا جا رہا ہے کہ لڑکیوں نے اپنے ادارے پر بھی الزام لگاتے ہوئے کہا کہ جب یہ واقعہ ریپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو الٹا لڑکیوں کو ہی دھمکایا گیا کہ وہ ٹیچرز کو بہکانے کی کوشش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پر جب ان لڑکیوں نے یہ واقعات شیئر کیے تو سوشل میڈیا یوزر اس پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگے بہت سے لوگوں کے خیال میں اس واقعے کی پوری ذمہ داری الڈی ایس پر ہی آتی ہے جنہوں نے یہ واقعہ نظر کے سامنے آنے کے باوجود دبانے کی بھرپور کوشش کی کہ کہیں الڈی ایس کی بدنامی نہ ہو اور لڑکیوں کو مسلسل ایک ذہنی ٹورچر کا شکار کیے رکھا دوسری جانب الزامات کا سامنا کرنے والے ٹیچر کا کہنا ہے کہ یہ انہیں بدنام کرنے کی سازش ہے اور ایسے تمام پیغامات میڈ اپ ہیں یعنی فیک ہیں لیکن بہرحال الزامات آئید کرنے والی یہ تمام لڑکیاں اپنے موقف اور مضبوطی سے قائم ہیں اور سوشل میڈیا یوزرز بھی ان کے موقف کی بھرپور تائید کر رہے ہیں ہم یہ ماملہ اپنے دیکھنے اور سننے والوں پر چھوڑتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ کیا اس ماملے میں تمام تر ذمہ داری الڈی ایس پر آنی چاہیے کیا انہیں اپنے ٹیچرز پر نگاہ نہیں رکھنی چاہیے تھی اور جب طالبات نے یہ ماملہ رپورٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے مبینہ طور پر طالبات ہی کو ڈرائیا دھمکایا کیوں کیا آپ کی نظر میں ٹیچر کا موقف بھی بلکل درست ہو سکتا ہے کہ الٹا اسے ہی بہکانے کی کوششیں کی گئی تھی اور ناقامی پر اسے بدنام کیا جا رہا ہے جوابات کی صورت میں آپ کی رہنمائی کا ہمیں انتظار رہے گا دوستو یاد رہے کہ اس واقعے کے سامنے آنے کے بعد سے کئی اور طالبات نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹس کا سہارہ لیتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی نشاندہ ہی کی ہے ان سب طالبات کی کہانیاں ایک دوسرے سے مماسلت رکھتی ہیں ان سب میں اساتذہ کی جانب سے کی جانے والی سیکشل ہراسمنٹ اور تعلق رکھنے اور منع کرنے کے نتیجے میں سب کے سامنے ڈانٹنے اور نمبروں میں کٹوتی جیسی دھمکیوں کا سامنا کرنا شامل ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا یوزرز سکول انتظامیاں کو پہلے کاروائی نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں اور ان طالبات کی حوصلہ حفظائی بھی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کیا لوگوں کا کہنا تھا کہ کوئی سکول کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس طرح کے لوگ وہاں دندناتے پھریں اس حوالے سے اپنا رد عمل دیتے ہوئے ادکار عثمان خالد بٹ نے لکھا کہ میں ان لڑکیوں کی بہادری سے بہت متاثر ہوا ہوں جنہوں نے ان اساتذہ کے خلاف آواز بلند کی ان کا کہنا تھا کہ کسی اور ال جیس کی برانچ تو کیا ایسے لوگوں کو کسی بھی تعلیمی ادارے کے قریب بھی نہیں آنے دینا چاہیے سماجی کارکن اور صحافی صبحت ذکریہ نے الزام آئیت کیا کہ لاہور میں مجود تمام پرائیوٹ سکولز کو مکمل استثناء حاصل ہے اور وہ خوف اور استحصال کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مرد اساتذہ کو استانیوں پر فوقیت بھی دی جاتی ہے اور انہیں زیادہ پیسے دی جاتے ہیں جبکہ انتظامیاں میں حکام کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے خواتین حضرات یہ اپنی نویت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے قبل بھی لاہور کے اندر ہی مختلف تعلیمی اداروں میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں حتیٰ کہ لمز جیسی ٹاپ کلاس یونیورسٹی میں بھی اساتذہ کی جانب سے طالبات کو سیکشولی حراسمنٹ کے کیس رپورٹ کیے جا چکے ہیں لیکن بدقسمتی اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان تمام تعلیمی اداروں میں رپورٹ ہونے کے باوجود اس طرح کے کیسز کو منتقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا ہے لوگوں کو یہ خبر نہیں ہونے دی جاتی کہ آیا ان اساتذہ کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی ہے انہیں سیکشول حراسمنٹ پر کوئی سزا سنائی گئی ہے یا اگر ان کے اوپر یہ الزامات بھی تھے تو کیا طالبات کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی یا نہیں اور یہ حال تو پرائیوٹ تعلیمی اداروں کا ہے سرکاری ادارے بھی اس ماملے میں کچھے نہیں ہیں ابھی حال ہی میں گومل یونیورسٹی میں سیکشول حراسمنٹ کا ایک بہت بڑا کیس رپورٹ کیا گیا تھا اور یہ عام لوگوں کی جانب سے یا اساتذہ اور طالبات کی جانب سے نہیں بلکہ اقرار الحسن نے ایروائے کے پروگرام میں اس کو بے نقاب کیا تھا اقرار الحسن نے اپنے اس پروگرام میں ڈیرہ غازی خان کی گومل یونیورسٹی کے اسلامک سٹڈیز اور عربی کے پروفیسر صلاح الدین کے خلاف بقاعدہ ویڈیو ثبوت فراہم کیے تھے بظاہر داڑی رکھے ہوئے اس پروفیسر صلاح الدین کے اندر ایک ایسا بھیڑیا چھپا ہوا تھا کہ جس سے نہ صرف طالبات بلکہ خواتین اساتذہ بھی محفوظ نہیں تھی اور خواتین اساتذہ یہ واقعہ ریپورٹ ہونے کے کئی ماہ بعد اب جا کر گومل یونیورسٹی کی جانب سے پروفیسر کو ملازمت سے فارق کرنے کا علامیہ جاری کیا گیا ہے کہ پروفیسر صلاح الدین کے خلاف طالبات اور خواتین اساتذہ کو سیکشوال حراسمنٹ کے ٹھوز ثبوت ملے ہیں ان ٹھوز ثبوتوں کی بنیاد پر پروفیسر صلاح الدین کو یونیورسٹی سے جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا ہے اس پر بھی سوشل میڈیا پر کافی تنقید ہوئی تھی کہ یونیورسٹی کو تحقیقات میں اتنا لمبا عرصہ کیوں لگا ہے اور تحقیقات کے نتیجے میں جب یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے تو اسے سزا دینے کے بجائے محض ریٹائر کرنے پر کیوں اتفاق کیا گیا تو خواتین حضرات یہ تمام ریپورٹ ہم سب آپ تک اس لیے پہنچا رہے ہیں کہ ادارے پرائیوٹ ہوں یا سرکاری وہاں پر حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ آج والدین اپنے بچوں اور بچیوں کو اتنی کرج اتنا حوصلہ ضرور دیں انہیں اپنے ساتھ اتنا فرینک ضرور کریں کہ وہ ہر معاملہ ان کے ساتھ آ کر شیئر کریں اگر خدا نہ خاص تھا اس طرح کی کسی ایکٹیوٹی کا وہ شکار ہو جاتے ہیں تو انہیں اس سے نکلنے میں مدد مل سکے انفورچنلٹی ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچی اس طرح کی صورتحال میں پڑ بھی جائے اور وہ حمد کا مظاہرہ کرتے ہوئے والدین کے ساتھ یہ واقعہ شیئر بھی کرے تو والدین ہی اسے ڈسکریج کرتے ہیں اور اس واقعے پر خاموش رہنے کو کہا جاتا ہے کہ کہیں اس سے فیملی کی بدنامی نہ ہو ہمیں اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو بتائیے انہیں یہ حوصلہ دیجئے کہ اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے خلاف باعوازیں بلند بولیں اور لوگوں کو ایسے جرائم پیشہ افراد سے آگاہ کیجئے تاکہ کوئی آئندہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ کر سکے ہم سب کی آج کی ویڈیو کا یہی ایک بنیادی مقصد تھا اگر آپ ہمارے اس نظرے سے اتفاق رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور وارس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے کوشش ہوگی کہ اس معاملے پر مزید اپ ڈیٹس آپ تک وقتن فوقتن پہنچاتے رہیں اور اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبز بن جائیے اگلے سیشن تک اجازت دیجئے اپنا اور اردید کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے موسیقی